گوڈ مورنن ٹیل کلاس ہم نے لاس ٹائم فیزیکل ایڈیوکیشن کا چیپٹر شروع تھا سیکنڈ ٹھیک ہے تو جس میں ہم نے بیسیکلی بھوجن کیا تھا اس کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے بھوجن سمبندی آوشک نیم کون کون ستیان کی رولز کیا ہے بھوجن کے بھوجن کا اور کیا کیا کرنا چاہیے تو اگر بھوجن کے نیم کیا ہے کہ جیسے کی اگر ہم بھوجن کھا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھوجن کے ساتھ کوئی ترل پدات کا سیون نہیں کرنا چاہیے نہیں تو بھوجن دیکھ تھنڈا کھانا چاہیے نہیں گرم کھانا چاہیے بھوجن ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری بھوک بھی بڑھے اور اس میں سارے پوسیق تاتو پریزنٹ ہو اور بھوجن اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ ہمیں ساس ہی نہیں آئے یعنی نہ تو آپ شکتہ سے دکھانا چاہیے نہیں ہمارے آپ شکتہ سے کم کھانا چاہیے ہمیں بھوجن کھانا چاہیے اپنے حساب سے تاکہ آنے ایک روک جو ہو جاتے ہیں ان سے بھی ہم کیا کریں مکتوس کے بھوجن کرتے سے ہمیں بھی صاف صفائی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے بھی ہمارے ہاتھ اچھی طریقے سے صاف ہو ناکون صاف ہو کپڑے بھی ڈھیلے اور ہلکے ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ کئی بار کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ فٹنے اگر کوٹ یا پتلون پہن لیتے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سری جکڑا جکڑا ہو جاتا ہے تو ہماری پاچے اندریوں کو کہتا ہے کام کرنے میں بہادہ آتی ہے ہمیں کھانا پچانے میں بھی دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کئی بار جیسے کھانا وغیرہ ہم بناتے ہیں تو ہمیں کرود نہیں کرنا چاہیے پھر بہت ادھی گھی اور تیل والا بھوجن نہیں کرنا چاہیے تیلیے وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہارٹ کو ہمیں لگ ہر وغن کو نقصان پہنچہ جاتے ہیں ہمیں رات کو سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے پت سکیں ہمیں باسی بھوجن نہیں کرنا چاہیے بھوجن ہمیں ترنت بعد ویہ آیام نہیں کرنا چاہیے بھوجن کرتے سمیں ہمیں پانی کم پینا چاہیے اورном اگر آپ کو پانی پھینا ہے تو بھوجن سے اہدہ گھنٹہ پہلے یا بھوجن سے ایک گھنٹہ بعد افکا پانی پینا چاہیے بھوجن جس بھوجن کو کوئی دوسرا کھاتا اس کو مت کہیں یعنی کہ ہمیں جھوٹا بھوجن نہیں کھانا چاہیے ہمیں داتوں کو کھانا کھالی ہے تو ہمیں داتوں کو ساف کر لینا چاہیے کلہ وغیرہ کنا چاہیے فلوں کو کھانے سے پہلے دھونا چاہیے جمین پہ گری ہوئی چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے جن برتنوں کو ہم اچھی طرح کیسے یوز کرتے ہیں وہ اچھی طرح کیسے ساف ہونے چاہیے تو یہ کچھ نیام ہے جو ان کا ہمیں بھوجن کرتے ہیں سمیں دھیان رکھنا چاہیے اب ہمارا ہے کہ ہمیں بھوجن کی آفشکتہ کیوں ہوتی ہے کس لئے جرور ہے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں بھوجن کی آفشکتہ بہت سارے چیزوں کے لئے ہوتی ہیں جیسے کی شاری ریکار یعنی کہ ہمیں بہت سارے سارے ریکارے کرنے ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں بھوجن کیا کرتا ہے ہمیں ارجا پردان کرتا ہے ہمارے اتکوں کا نرمان کرتا ہے ان کی مرمت کرتا ہے سریع کی کریاں کو کیا کرتا ہے نیامیت کرتا ہے جیسے کہ اگر ہمیں بہت سارے کھیل پودھ میں بھاگ لیتے ہیں جیسے ہمیں چلنا ہے فیرنا ہے دوڑنا ہے کھیلنا ہے یا پھر ہمیں سر احساس لینا ہے تو ان سب ہی کے لئے کیا چاہیے ہمیں ارجا چاہیے تو ارجا ہمیں کس سے ملے گی بھوجن سے ہی ملے گی اس کے علاوہ جیسے بہت سارے ہمارے بھوجن میں پروٹین ہوتے ہیں خنیج لون ہوتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ہمارے سریع میں کی وردھی کرتا ہے ہماری ہائٹ بڑھانے میں ہیلپ کرتے ہیں ہمارے سریع میں اگر کوئی اتکوں میں ٹوٹ فوٹ ہو گئے تو ان کی مرمت میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اور ہمارے بہت سارے نیامیت کریائی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بھوجن کی افشکتہ ہوتے ہیں دوسرا کہہ ہم مانوویگیاں نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ جو ہم مانوویگیاں سے ہمیں اگر بدھی سے ریلیٹڈ کارے کرنا ہو تو اس کے لئے بھی کیا ہوتا ہے ہمیں کھانے 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 چاہیے جیسے کیا کہا ہے بھوجن کچھ مانوویگیاں نہیں کر رہے جیسے بھوجن سے ہی بھوک اور پیاسے سمبندی پرے رکھ بھی شانت ہوتے ہیں یعنی کہ کیا ہوتا ہے جن کا ہمیں مانوویگیاں نہیں بھی ہمارے ہیلپ کرتا ہے تیسرا کہہ سماجی کارے جیسے سماجی کا کارے ہوتا ہے اس میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے جیسے کی آہار سماجکتہ کو بھی بڑھاتا ہے یدی یہی کارن کی جب کوئی سماجی کارے کرم ہوتا ہے تو اس کے انت میں جل پانیاں بھوجن کی آشتہ کی جاتے جس سے کھاتے سمیں لوگوں میں آپ سے سے یوگ بڑھے اور سماجی گنوں میں کیا ہو فردھی ہو اب کیا کہہ بھوجن پکانے کی ودیہ کتنے پرکانے اب اگر ہم کہیں کہ بھوجن کس طریقے سے پکانے بھوجن پکانے کی بھی انیک ودیہ جیسے بھوجن پکانے کی چار ودیہ ہوتی پانی دوارہ بھوجن پکانے بھاپ دوارہ چکنائی دوارہ اور وائیو دوارہ پانی دوارہ کا مطلب ہے کہ اگر ہم جیسے اُبال کر جیسے چاول ہو گئے دال ہو گئے آل ہو گئے آپ ان کو کیا کرتے ہیں ان کو اُبالتے ہیں تو اُبال کر یا پھر دھیمی آج پر پکا کر بھی بناتے ہیں جیسے اگر ہم نے سبجی وغیرہ بنائی ہے تو ان کو دھیمی آج پر بناتے ہیں جسے ہمارے پوسک تتو کم نسٹ ہوتے ہیں پانی بھی کم ماترہ میں ڈلتا ہے بھاپ دوارہ جیسے بھاپ دوارہ بھوجن پکانا سروادی کلاب کاری مانا گیا کیونکہ اس ودی سے بھوجن کے پوسک تتو نسٹ نہیں ہوتے بھاپ میں کہتے ہیں سٹیم کے دوارہ جیسے اگر آپ کوکر وغیر کا یوز کرتے تو ہم سٹیم کرتے ہیں اس سے ہمارے پوسک نسٹ نہیں ہوتی اور بھاپ سے بننے مطلب اس پرکار کیا کرتے ہیں جیسے اگر آپ بھاپ سے بنانے جیسے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں جیسے ہم اڈلی بناتے ہیں اڈلی بناتے ہیں یا پھر ہم ڈھوکلا بناتے ہیں تو برطن میں رکھ دیتے ہیں پانی رکھ دیا پانی کو اوبل ہوئے پانی میں اس کو رکھ دیتے ہیں تو پانی اوبلتا ہے اور سٹیم بنتی ہے بھاپ بنتی ہے اور اسی سے کھانا بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے سواسک جاتا ہے اور بھاپ کے دباؤ کے کارن ہم بناتے ہیں اس سے بھوجن ہمارا سگر بن جاتا اور پوسک تتویر نہیں ہوتے چکنائی دوارہ یعنی ہم تیل یا گھی کی دوارہ بناتے جیسے اگر گھر میں پکوڑے بناتے پوریا بناتے کچوڑیا بناتے یا بھٹوریا گیا میں بہت کم کھانا چاہیے کبھی کبھی کھانا چاہیے وائیو دوارہ وائیو کی دوارہ دو ویدیا یعنی بھون روسٹنگ اور بیکنگ روسٹنگ یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے گوار جوار گرم راک پر بینگن عربی سکر گندی جیسے آدھی چیزوں کو بھون لیتے بنی بسکٹ بنائے آپ نے کیک بنائے تو وہ سب بیکنگ میں کی ویدیا اسے بھون جلدی پک جاتا ہے تو ادھیک ساری ویدیا ہیں سب سر سریشت ویدی کون سی اگر آپ سے کوششن پوچھا جائے تو سب سریشت ویدی ہے بھاپ دوارہ پکانے کی ویدی کیونکہ اس میں ہمارے ساگر پوست ٹٹو جو ہے وہ ویدی مان رہتے ہیں اور یہ ایسا بھوجن آسانی سے پچ جاتا ہے اور ہمارے سواسطے کے لئے اچھا ہوتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں بھائی اب ہمیں بھوجن پکاتے کہ ہم کچھا کیوں نکھا لیتے تو ایسا ہانی کٹان ہوتے گرمگی کو سہن نہیں کر پاتے تو مر جاتے پکانے سے بھوجن کیا ہوتا ہے ہم ایزلی پچھے جاتا ہے اگر آپ کوئی چیز کچھ کھاؤ اس کو پکا کے کھاؤ تو اس میں فرق ہوتا ہے اس ہی پرکار کچھ ان خادے پدات وستو کی پروٹین کار کار بوج کو بھی سب بھاوی روپ میں پچان کیا ہو جاتا ہے اس پکانے سے کیا ہوگا خادے پدات سو پچھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں لاب ہو جاتے سویت سو یکت پدار تو میں سویت سار کے اسمہ کو سٹو جی بڑی پرتے ہوتی ہے سویت جو پدار بنانے کے لئے پکانا چاہیے تو اگر ہم کسی پرکا سے کھایا جائے بھوجن بار بار کھانے سے کچھ دنوں کے پر چاہت اس کے کھانے کی روچی نہیں رہتی ٹھیک ہے تو پکانے سے ایک پدات میں کئے پرکا بھوجن تیار کیا جا سکتے ہیں پکانے سے بھوجن میں سوگند بنی رہتے جیسے اگر آپ کوئی مسالہ وغیر تو ہمیں خوش بھوک نہیں ہوں ہمیں کھانے کی اچھا ہوتی ہے اس کے بعد پکاتے سمیم کنکن بات کو دھیان رکھنا چاہیے ہمیں اتنا ادھیک بھی نہیں اُبال چاہیے پدار گنی نسٹ ہو جائے اتنا بھوجن کو اتنا کم بھی نہیں پکانا چاہیے ادھ کچھا رہ جائے اور اتنا بھی نہیں پکانا چاہیے کہ اسے سارے پوستر تتوی نسٹ ہو جائے تو اس لئے ہمیں بھوجن کا بہت دھیان رکھنا چاہیے بچھو آج کے لئے اتنا ہم پڑھیں گے جو ہمارے بھوجن میں ڈیفرین ٹائپس کے جو ویٹامین ہوتے ہیں ان کے بارے میں